بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم کنٹرول پینل کو ڈسکس کریں گے کنٹرول پینل ایسے سمجھیں کہ یہ کمپیوٹر کی سیٹنگ ہے کنٹرول پینل کو نکالنے کے لیے آپ کو سٹارٹ پر کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پہ سیٹنگ کی ایک آپشن ملے گی یا آپ سرچ بار کے اندر کنٹرول پینل کا ورڈ لکھیں گے تو اس طرح کنٹرول پینل آ جائے گا اس کو جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کے آپشنز آپ کو ملیں گی کافی ساری یہ بعض دفعہ کٹیگری ویو بھی ہوتا ہے اس کا اور ہم اس کو لارج ویو بھی اس کا شو کر سکتے ہیں تو یہ ساری کمپیوٹر کی سیٹنگ ہے مقلیف ایلیمٹس کی اب اس میں ہم باری باری ساری سیٹنگز کو جو سیٹنگز اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ڈسپلی ہے ہمارے پاس ڈسپلی کے اندر ہم کمپیوٹر میں جو مقلیف آئٹمز ہیں ان کو ڈسپلی کرنے کے مطلق آپشن ہے جیسے چینج سائز آف آئٹم ہے بھئی کسی بھی آئٹم کا سائز کیسے چینج کرتے ہیں جیسے اس کا ٹیکسٹ ہے اپلیکیشنز ہے اور چینج اونلی دا ٹیکس سائز کہ اگر صرف ٹیکس سائز چینج کرنا ہے ٹائٹلزوار کا مینیوز کا میسیجیز کا آئیکانز کا تو وہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کریں گے رائٹ تو ہم نے آئیکان کا جو ہے وہ سائز چینج کر دی اب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں آپ ذرا نوڈ کریں یہاں پہ یہ آئیکان کے نام جو ہیں وہ بڑے بڑے شو ہو گئے تو ایکچلی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈسپلی سائٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی ڈسپلی کے مطلقہ ہے اب اس میں یہاں پہ دیکھیں اگر لیپ ٹاپ ہے تو برائٹنر سے ارجسٹ کر سکتے آپ اور آپ ریزولوشن ارجسٹ کر سکتے ہیں کہ سکرین کس ریزولوشن پہ آئے تو ابھی ریزولوشن یہ شوک ہو رہی ہے ہم اس میں ریزولوشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور جیسے میں ریزولوشن چینج کرتا ہوں آپ اس کا افیکٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اگر 800x600 کرتا ہوں یا کوئی اور کرتا ہوں تو وہ آپ دیکھیں میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو یہ ریزولوشن یہاں پہ چینج ہو گئی ہے تو ہم ریورٹ کریں گے تو یہ واپس آ جائے گی اسی طرح کچھ اور آپشنز ہیں یہاں پہ جیسے ایڈجسٹ کلیر ٹیکسٹ ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کتنا کلیر آپ کو نظر آئے وہ ایک یوٹیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ریزولوشن ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے تو یہ تھا ہمارا پورشن ڈسپلے کا کنٹرول پینل کے اندر ڈسپلے کا گیا تھے ڈسپلے کا ڈسپلے کا ڈسپلے کا